بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم سید الحضمیر اور ایک نیٹ ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جس میں ہم سیکھیں گے ہاو ٹو انسٹال ونڈو سیمن یعنی آپ اپنے لیپ ٹوپ اور پی سی میں کس طرح ونڈو سیمن انسٹال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ونڈو سیمن کی ڈیوی ڈی کی ضرورت ہوگی جس سے ہم ونڈو سیمن انسٹال کریں گے تو ایسے کہلے گیے آپ جو سے اپنے ڈیوی ڈی کو ونڈو سیمن کی سسٹم یا اپنے لیپ ٹوپ میں ڈال کر سسٹم کو ریسٹارٹ کریں جب آپ سسٹم کو ریسٹارٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں تو یہ آپشن آئے گا پریس آنی کی بوٹ یہاں پہ انٹر کا وٹن دبائیں جب آپ انٹر کا وٹن دبائیں گے تو ہماری فائلز دیکھیں لوڈ ہونا شگو ہو جائیں گی یہ دیکھیں ونڈوز لوڈنگ فائل یہاں پہ ہماری فائلز لوڈ ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں مکار رہا یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا کیونکہ یہاں پہ ونڈوز سے ہماری فائلز لوڈ ہوں گی یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اس نے اپشن دے دیا گیا سٹارٹنگ ونڈو اس کے بعد ہمارا پارٹیشن کا اپشن آئے گا تو یہ دیکھیں یہ اپشن آجے گا انسٹال ونڈوز یہاں پہ آپ نے کچھ پہ نہیں کرنا یہی لینگویجی سی طرح ایم نے دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ نیکس کا بٹن دوبانا ہے نیکس کے بعد یہ نیچے آپشن دے گا رپیئر یہ اور کمپیٹر یہاں سے آپ رپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ونڈوز سٹال کرنی ہے اس لئے ہم انسٹال لاؤک کے بٹن پہ کلک کر کے انسٹال کریں گا اب یہ آرہا ہے سٹ اپ اس سٹارٹنگ ونڈو تو جی ابھی اس نے آپشن دے دیا اس لئے اپریٹنگ سسٹم یوں ونڈو انسٹال یا نہیں آپ اپریٹنگ سسٹم یا ورڈن انسٹال کرنا جاتے ہیں اپنے پیسیو میں اس کو سلیکٹ کریں میرے پاس کیوں کہ آل ایڈیشن ہے ہوم بیسیک پرو فیشنل اس لئے میں الٹی میٹ کروں گا وہ بھی 64 بیٹ کیونکہ میرا 64 بیٹ جو اس ہے اپریٹنگ سسٹم ہے اس لئے میں اس کو سلیکٹ کر کے الٹی میٹ کو نیکس کے بٹن پہ کلک کروں گا تو جی ابھی اس نے ایک لائسنس دے دیا ہے کہ پلیز دیو ڈی لائسنس اس کو ہم ایکسپٹ کر دیں گے ایکسپٹ اس لائسن ٹرمز کرنے کے بعد اس کو نیکس کریں اب کیونکہ ہم نے نیو فریش ونڈو سٹار کرنی ہے اس لئے ہم کسٹم پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پارٹیشن سٹ اپ آگیا یہ تیس جی بی کی ہارڈ ڈسک ہے فری بھی تیس جی بی اب میں نے پارٹیشن بنانی ہے تو پارٹیشن بنانے کے لئے جی ڈرائیو اپشن پہ کلک کریں کیونکہ نیو بنانی ہے اس لئے نیو پہ کلک کریں اب یہ تیس جی بی کی ہے میں سے میں بنانا چاہتا ہوں تقریباً پچیس جی بی کی کارلتے ہیں آپ نے جو سے کم از کم آپ ہارڈ ڈسک کو پچیس جی بی بنا لیں تاکہ جو سے آپ کی ہارڈ ڈسک کی جو سٹرائیو کیونکہ سٹرائیو میں کافی فائز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے آپ پچیس جی بی کا میکسیمم پچیس جی بی بنا لیں ایسے زیادہ بچ بنا سکتے ہیں تیس جی بی یہ ساتھ سے اپنے فائز سیف کرنے یہ میں نے پچیس جی بی بنائی ہے اور اس کو پلائے گا دوں کا اور اوکے اب یہ چھوڑا سا ٹائم لگے گا اور جونس ہے ہماری ہارڈ ڈسک میں سے پارٹیشن بن جائیں گی یہ دیکھیں اب اس نے پارٹیشن بنا دی ہے پانچ جی بی اے ویسے لیدہ کا دی ہے میں نے کیونکہ ہارڈ ڈسک آپ کو دکھا رہا تھا اس لئے میں نے ہارڈ ڈسک چھوٹی بنائی تھی تو اب یہ اس نے تین آپشن دی ہیں فرس پر آئے فرس پارٹیشن سسٹم بیزر یہ جو اس کی ہماری سری ڈرائیو کی ایک فائل ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی پارٹیشن ہوں گی یہ ٹو کے نیچے ان لوکیٹڈ ان کو نیو کر کے اپلائے کرنے اگر آپ کی دوسری ایسی طرح آپ جو اس کو بنا سکتے ہیں دوسری پارٹیشن کو بھی تو اگر آپ ڈیلیٹ کرنے جاتے ہیں کسی پارٹیشن کو تو اس کو سلیکٹ کریں یہ دیکھیں یہ ڈی ڈرائیو ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ کرلوں گا یہ دیکھیں اوکے گھر کے اسی طرح آپ اب ہم دوبارہ اس کو بنائیں گے یہ دیکھیں نیو اپلائے ایک بات میں بتا دوں کہ جب ہی ہم پارٹیشن بناتے ہیں تو یہ سیکنڈ پارٹیشن جو پرائیملی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ سو ایم بی کی فائل ہوتی ہے سسٹم بزار یہ دونوں سی کی فائل ہوتی ہیں تو اب ہم نے باقی ساری ڈی ڈی ڈرائیو ساری ہوتی جس میں ہم ونڈو کرتے ہیں اس کو سسٹم بزار کی فائل کہتے ہیں اس کو ہم نے اس کے ساتھ ایکسٹنٹ کرنا ہے اب آپ ایسے کریں یہ جو سی پرائیملی آئی ہے اس کو ڈلیٹ کریں اس کے بعد اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹنٹ کا اپشن ہوگا یہ اس کو ایکسٹنٹ کے بٹن پر کلک کر کے اپلائے کر دیں اور اوکے یہ دیکھیں ایکسٹنٹ ہوگیا ایکسٹنٹ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے سیڈ اس سسٹم ریزارڈ ڈرائیو کو سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کھا دیں اور یہ دیکھیں جی کاپی فائل ہو رہی شروع ہو گیا اس سیٹ اپ کے دوران یہ مین سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارا یہاں پر بہت کافی ٹائم لیتا ہے اس کے دوران ہمارا جنسا سسٹم ریستارٹ ہوگا بار بار اب یہ یہ جنسا سیٹ اپ ایکسپینڈنگ وینڈوز فائل یہاں پہ ہماری وینڈوز کی ساری کے ساری فائل کوپی ہوں گی جس طرح وینڈوز ایکسپین میں کوپی ہوتی ہیں سو پرسنٹ اسی طرح یہاں پہ سو پرسنٹ ہوں گی یہاں پہ کافی ٹائم لگے گا اس دران میں ویڈیو سے میڈیو پاس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی آہ نائنٹی وین پرسنٹ ہو چکی اب نائنٹی ٹو ہوگی ہے اور ہنڈر تک جو سے یہ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد یہ چیزیں انسٹالل ہوں گی انسٹاللنگ فیچر انسٹاللنگ اپ ڈیت ان دونوں میں یہ ایک دو سیکنڈ لگاتا ہے اس کے بعد یہ کمپلیٹ کمپلیٹنگ انسٹالیشن ہے یہاں پہ یہ کافی دفعہ یہ سٹارٹ ہوگا اور یہ اس نے تھوڑا سا ٹائم لگائے گا اب کچھ ریویٹ کیجئے یہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ دوسرے سیچر انسٹالل کرے گا اس کے بعد اپ ڈیٹ جیسے کہ میں نے تلیڈ کا ان دونوں میں جو سہی آپشن میں کاف بہت یہ دیکھنے انسٹال ہو گیا ٹائم اتنا نہیں لگاتا اسی طرح یہ انسٹاللنگ اپ ڈیٹ کو اپ کرے گا اس کے بعد یہ آخری سیٹ اپ ہمارا آخری سیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا تو پچھ دیر ویٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے انسٹاللنگ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور جو ساٹویرز اور ہارڈویرز اس طرح کی چیزوں کے لئے جو سا آئی ٹی لیب کے نام سے فیس بک گروپ سے ہمارا گروپ ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں ایڈ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اسٹاللنگ اپ ڈیٹ بھی اس میں مارک کا بھی چار ہو گئے ہیں بلاس جو سا ہمارا ہو رہا ہے اس میں یہ سسٹم ری سٹارٹ ہو گا پھر اس کے بعد جو سا کرے گا یہ اتنی پرسنٹ کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھیں ری سٹارٹ ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں یہ سٹارٹ نہ ہو پہ بھی کر سکتے ہم تو اس کے بعد ہمارا سسٹم ری سٹارٹ ہوتا ہے ری سٹارٹ ری سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اب دوبارہ سسٹم ری سٹارٹ ہو ہے اور اس کے بعد کمپلیٹنگ انسٹالیشن ہو رہی ہے اور یہاں پہ جس کہ میں پہلے بھی کازا کافی ٹائم لگائے کا سٹارٹ پہ تو یہاں پہ لاب میٹ کر لیں یہ دیکھیں ہم سسٹم ہمارا ری سٹارٹ ہو ہے اور اس کے بعد جو سیاں پھر دوبارہ سٹرٹ جو سیاں فائلز کافی کرے گا یہ یہ ہمارا سب سٹرٹ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ آگے آپشن آرہا درائیور اٹھاتا ہے کہ یہاں سیٹ اپی کمپیوٹر فار فارس یوز یعنی آپ فارس یوز میری ونڈوز فارس سنگل یوز کہ لیا تھی تو وہ اب جنس ہے تھوڑی سیٹنگ آرہ 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 یہ دیکھیں ہم دوست آپ سے آگیا سیٹ اپی شاک ویڈیو پرفارمسس یہاں پر ہماری ویڈیو فرپائز انہیں رینج کرے گا نہیں ہماری ونڈو مکمل طور پر انسٹال ہو چکی ہے اب یہاں پر یوز نیم آپ اپنا دے کر اپنی ونڈو کو فنیش کر لیں یہ دیکھیں آپ میں تلحہ دیا لیا خود ہی نیچے تلحہ pc آگیا اور نیکس کا بٹن کر دیں اور اگر آپ پاسورٹ لگانا چاہتے ہیں آپ پاسورٹ لگا لیں اور یہاں پہ اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اسک می لیٹر کروں گا بعد میں اپڈیٹ کر لوں گا اگر آپ نے ابھی اپڈیٹ کرنا یوز می ریکومانڈری سیٹنگ یہاں سے میں اپنا ٹائم چینج کر لوں گا کہ پاکستان کے حضب سے پلاس فائیب میں آ کر یہ دیکھیں پلاس فائیب میں آ کر یہ اسلام آباد کر آجی اور اس کے بعد نیکس کر دیں نیکس پہ کلک کر دیں اور یہاں سے آپ نیٹ ورک کلک کر لیں آپ پبلک نیٹ ورک کر رہے ہیں پبلک کر لیں اگر آپ کا گھر کا پی تی ہے ہوم کلک کر دیں اگر آپ کا آفیس کا تو ورک پہ کلک کر دیں یہاں سے ہمارا اس کے بعد سیٹ اپ فینش ہو جائے گا اور سیٹم ری سٹارٹ ہو گا اس کے بعد آپ کو آپ کی ونڈو جو سی ہے ونڈو سی انسٹال میرے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اپشن آیا سیلیکٹ او ای 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 لوگو انفرمیشن یہاں سے آپ اپنے اپریٹنگ سیسٹم کا لوگو سیلیک کر لیں اگر لوگو دی ہیں کیونکہ میرا سیسٹم ڈیل کا اس لئے میں ڈیل کا اس کو لوگو لگاؤں گا یہ دیکھیں کمپیک کا یہ ڈیل کا تو اس کو لگا کے اپلائے کر لیں موڈل دینا تو موڈل کا موڈل نمبر دے سکتے اور اس کے بعد ہم نائے جو ہماری ونڈو انسٹال موجود ملے گی اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پارٹیشن جو سے کس طرح بنائیں گے مرلہ جب ہم پارٹیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پارٹیشن کرنی پڑتی ہے پارٹیشن کو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اور آئیکون کس طرح لے کے بھی جیسے ہماری ونڈو سیون مکمل مکمل طور پر انسٹال ہو چکی ہے اور جیسے دیکھیں سکرین آ چکی ہے تو یہ دیکھیں ہماری سکرین آ چکی ہے لیکن یہ سائیکل بن کے علاوہ جنسا کوئی آئیکون نہیں آیا تو ہم آئیکون لانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں پرسنلائز کلک کریں رائٹ کلک کر کے ماؤسے اور اس کے بعد یہ اوپر دیکھ رہے ہوں کہ چینز آئیکن لکھا گا ادھر کلک کریں اس کے بعد آپ کو جو یہ دیکھیں ڈیسٹ اپ آئیکن آگئے یہاں پر دینے جو جو چاہیے مجھے کمپیوٹر چاہیے یوزر فائل چاہیے نیٹورک اور کنٹرول پینل پر کلک کر کے اپلائے کر دیں اور پھر روک کے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پارٹیشن جو سے آپ کس طرح فارمیٹ کریں گے اپنی سی کے علاوہ دوسری ڈرائیب کو اس کے بعد ہم ہماری کمپیوٹر کو اپن کریں گے تو جو سے آپ دیکھیں آپ کو لکھاتا ہوں ہماری ہارڈ ڈرائیب فارمیٹ نہیں ہوئی ہوگی تو ہم نے اس کو فارمیٹ کرنا ہے اس طرح کلک کر کے میں نے پہلے ہی فارمیٹ کر دی تھی لیکن آپ نے یہ کرنا جب بھی آپ کریں گے تو جتنی بھی سی کے علاوہ دی سی کو آپ نے کبھی بھی فارمیٹ نہیں کرنا ہا وینڈو جو سے ہونے کے بعد آپ نے باقی ڈرائیب ڈی یا سی کے علاوہ اس ہارڈ ڈرائیب کو فالٹر نہیں کرنا جس میں وینڈو ہوتی ہے عام طور پر سی میں وینڈو ہوتی ہے تو رائٹ کلک کر لیں ڈ پہ اور فارمیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو تھوڑی جو میں ٹیاب اوپن ہو جائے گا اس طرح کا یہ دیکھیں ٹیاب اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ یہ اس کی ڈیفارٹ سیٹنگ رہے ہیں جنہی ہے فائل سسٹم میں اور کک سیٹ پہ کلک کر کے ماں کر کے یہ دیکھیں اور سٹارٹ کر دیں اس کے بعد یہ ایک آپشن آئے گا اس کو اکے کریں اور اکے کے بعد ہماری ہارڈ ڈرائیب فارمیٹ ہو چکی ہوگی جسی طرح باقی میں دو ہارڈ ڈرائیب بنا ہی سی او ڈی تو آپ کی اگر تین چار بھی ہیں آپ اس کو اسی کے علاوہ سب کو فارمیٹ کر لیں وینڈو نکبات کلوز کریں گے تو ہماری ہارڈ ڈرائیب مکمل طور پر فارمیٹ ہو جائے گی جسی طرح باکی میں دیکھیں گے